ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا ڈاکٹر امجد ایڈن ہاؤزنگ سکیم کا مالک تھا اس کے والد ڈپٹی کمیشنر رہے تھے اور یہ آئی جی پنجاب سردار محمد چودری کا داماد بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کی بارش کی اور یہ اس بارش میں بھیگتا بھیگتا کیچڑ میں جا گرا اس نے سب سے پہلے ایڈن ہاؤزنگ سکیم کے تیرہ ہزار میمبرز کے دس عرب روپے ہڑپ کیے اور پھر اس نے پاکستان پپل پارٹی کے دور میں نظر گوندل کے بھائی زفر گوندل کے ساتھ مل کر ایو بی آئی کی رقم بھی اڑائی ڈاکٹر امجد نے فرضی پلات دے کر زفر گوندل سے دو عرب روپے لیے اور یہ دونوں بعد ازاں یہ رقم آدھی آدھی کر کے نکل گئے متاثرین نے اعتجاہ شروع کیا افتخار محمد چودری چیف جسٹس تھے سو موٹو ہوا عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں اور لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے چیف جسٹس اور ملازم کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا ڈاکٹر امجد کے سابزادے مرتضی امجد اور افتخار محمد چودری کی سابزادی افرا افتخار کی شادی ہو گئی اور یوں ایڈن ہاؤزنگ سکیم اور ایو بی آئی کے کیسز کھو کھاتے چلے گئے دور بدلہ نیب کے مقدمے شروع ہوئے تو پورا خاندان ملک سے پھا گیا نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیئے ایف آئی اے نے 26 ستمبر 2018 کو مرتضی امجد کو دبائی سے گرفتار کر لیا افتخار محمد چودری نے کوشش کی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریڈ وارنٹ کو غیر کارونی قرار دے دیا اور یہ لوگ خاندان سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے کیسز چلتے رہے اور افتخار محمد چودری کا اثر و رسوخ ڈاکٹر امجد کو بچاتا رہا فراد کی رقم 25 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی اور یہ اس دوران پلی بارگین کے لیے بھی راضی ہو گیا لیکن یہ 3 ارب روپے دے کر 25 ارب روپے ماف کرانا چاہتا تھا نیب نہیں مانا یہ اس دوران کسی پر اسرار بیماری کا شکار ہو گیا پاکستان آیا علاج شروع ہوا لیکن طبیعت بگڑتی رہی یہاں تک کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز ادویات اور افتخار محمد چودری کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا اور ڈاکٹر امجد 23 اگست 2021 کو لاہور میں انتقال کر گئے لوائکین نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی لیکن متاثرین کو خبر ہو گئی اور یہ پلے کارڈز اور پوسٹر لے کر پہلے اس کے گھر اور پھر جنازے پر پہنچ گئے اور ہماری رکم واپس کرو کہ نعرے لگنے لگے پولیس بلائی گئی پولیس جنازے اور اتجاجیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی پولیس کی مدد سے جنازہ اٹھایا گیا اور پولیس ہی کی نگرانی میں ڈاکٹر امجد کو دفن کیا گیا اب متاثرین اس کی قبر پر بھی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان نے وہاں کارڈز کھڑے کر دیئے ہیں یہ انتہا درجہ کا عبرتناک واقعہ ہے لیکن آپ اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر امجد نے جس خاندان اور جن بچوں کے لیے پچیس ارب روپے کا فراد کیا تھا وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں ویٹھتے اور ان میں سے کوئی شخص بھی اسے مٹی کے حوالے کرنے کے لیے نہیں آیا پاکستان یہ واقعہ دولت کے پیچھے باولے ہونے والے بے وکوفوں کے لیے ہے نشان عبرت ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان جب حوص کے کیچڑ میں گرتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا یہ بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے آپ نے کبھی غور کیا دولت آخر ہے کیا یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور یہ کاغذ کے ٹکڑے جل بھی سکتے ہیں گل بھی سکتے ہیں ہٹ بھی سکتے ہیں اور کینسل بھی ہو سکتے ہیں یا پھر دولت بینکوں کی سٹیٹمنٹ پر چھپی ہوئی چند فگرز اور ان کے آخر میں بے شمال صفرے ہیں اور یہ صفر اور یہ بینک بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں یا پھر دولت اللہ کی زمین کے چند ٹکڑے ہیں اور ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے ہمارا رب اور یہ رب جب چاہے اپنی لیز جس کے نام چاہے شفٹ کر دے اور بس سوال یہ ہے کہ ہم پھر پرائے مال کے لئے کیوں باولے ہو جاتے ہیں ہم زمینی ٹکڑوں بینکوں کے ریزرز اور کاغذ کے نوٹوں کے لئے بد دعاؤں کی فصل کیوں بہتے ہیں ہم لوگوں کی آئیں بد دعائیں اور لانتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں اور کس کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لئے ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے لگتے ہیں یا ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اببہ مرہوم اببہ مرہوم کہتے ہیں اور ہمیں دفن پرائے لوگ کرتے ہیں